شہید ہے جمہوریہ چودری زہر علیہ کی پینتیسویں انیس سو بیس کو گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں نت میں پیدا ہوئے انہوں نے عمر بھر ڈرائنگ روم کی سیاست جھوٹ منافقت اور اس تحصال کے خلاف جد و جہد کی اور پچیس ستمبر انیس سو اکاسی کو لاہور میں ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے چودری زہر علیہ شہید نے اپنی عملی زندگی کو آبائی ذریعہ معیشت زراد سے جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ متسلسل بدلتی ہوئی معیشت پر بھی بھرپور نظر رکھی مرہوم کے والے چودری سردار علی نے آغاز میں انہیں مہکمہ پولس میں بھی بھیجا مگر چودری زہر علیہ کے اندر کی شخصیت مستقبل میں کسی بڑے کردار کے لیے تیار ہو رہی تھی چنانچہ وہ فوراں اس پابند زندگی کے دائرے سے باہر آ گئے وہ علاقے میں روایتی سیاسی جکڑ بندیوں اور غیر محسوس طریقے سے بڑھ سر اقتدار طبقے کے ہاتھوں عوام کے استحصال کو محسوس کرتے رہے انہیں ایام میں کسی لمحے میں انہوں نے بڑا فیصلہ کیا اور عوام کو دکھوں اور مسائل سے نجات دلانے کے لیے اور استحصالی طبقے کے خلاف نبردازمہ ہونے کے لیے میردان عمل میں نکل آئے انہوں نے امرسر میں کاروبار زندگی کا آغاز کیا اور دوسری طرف سیاست میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے لگے یہ وہ زمانہ تھا جب برد سغیر مسلم لیگ اور کانگریس کی انگرونی مہازارائی اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد سے گزر رہا تھا چوہدری صاحب کے دل کی دھڑکنے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے وجد آفری ناروں کا ساتھ دینے لگی قائد آدم سے محبت ان کو مسلم لیگ کے قریب لے آئی اور انیس سو چوالیس کے بعد وہ مسلم لیگ گجرات کی سیاست میں عملن شامل ہوئے اور پھر انہیں کرمنچر مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا گیا ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جنہ کی مابین صدارتی مہازارائی میں چوہدری زہور الہی کھل کر سیاسی میدان میں آئے اور محترمہ فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا کیمرمن علی